ادھیائے دس وہ پانچ سوال جو ہر محلہ کو اپنے رشتے میں گہرے جانے سے پہلے پوچھنے چاہیے ادھیائے دس میں ہاروے رشتے کی شروعات میں سپشت سیدھے سوال پوچھنے کے محتف کو ریکھانکت کرتے ہیں یہ سوال کسی جانچ پڑتال کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سنگتتہ اور سانجھا لکشوں کا اندازہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں یہ رشتے کے دشا کو سمجھنے کے لیے ایک مارک درشک کے روپ میں کام کرتے ہیں اس سے پہلے کی بھاونائیں گہرے روپ سے جڑ جائیں اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں کیا آپ بینہ سوال پوچھے کسی دیرگھ کالک پریوجنا کی شروعات کریں گے شاید نہیں ایک رشتے میں بھی یہی ہوتا ہے ہر وہ پانچ مہتوپورن سوال سجھاتے ہیں جو ہر محلہ کو پوچھنے چاہیے ایک آپ کے چھوٹے اور لمبے سمیے کے لکشے کیا ہیں دو آپ خود کو پانچ سال میں کہاں دیکھتے ہیں تین آپ رشتوں اور پرتی بدھتا کو کیسے دیکھتے ہیں چار پریوار اور بھوشی کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کے بھیچار کیا ہیں پانچ آپ وط اور بھوشی کی یوجنا کیسے سنبھالتے ہیں یہ سوال بھاری لگ سکتے ہیں لیکن یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت مہتوپورن ہے کہ کیا آپ کے مولی اور درشتی کونڈ میل کھاتے ہیں ہاروے کا کہنا ہے کہ یدی ایک پورش سچ میں روچی رکھتا ہے تو وہ ان سوالوں کا اتر دینے سے نہیں کترائے گا واسطب میں وہ اپنی نیت اور لکشوں کو سانجھا کرنے کے افسر کو سرائے گا یہ کھلا سمواد شروعات سے وشواس اور سپشتتا کی نیم بناتا ہے آخر کار ہاروے اپنی سب سے چرچت افدھارناؤں میں سے ایک کو پرستط کرتے ہیں نبی دن کا نیم ان کا سجھاو ہے کہ ایک ساتھی کے ساتھ شاریدک روپ سے انترنگ ہونے سے پہلے کم سے کم نبی دن پرتیقشہ کریں ان کا کہنا ہے کہ یہ افدھی ایک نئی نوکری میں پروبیشنری پیریڈ کی طرح ہے یا آپ کو اس کی نیت مولیوں کو سمجھنے اور یہ دیکھنے کا موقع دیتی ہے کہ کیا وہ ایک سارتھک سمبند میں نیویش کرنے کے لیے تیار ہے اسے اس طرح سوچیں اگر ایک پرش شاریدک انترنگتہ کے دباو کے بینا کنیکشن بنانے کے لیے تیار ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ کیول ایک اسثائی سمبند سے ادھک چاہتا ہے یہ پرتیقشہ وادی یہ سنشت کرنے میں مدد کرتی ہے کہ آپ کسی ایسے ویقتی کے ساتھ میل کھا رہے ہیں جو آپ کو آپ کی اصلیت کے لیے مہتو دیتا ہے صرف شاریدک سنتوش کے لیے نہیں ہاروے کا ماننا ہے کہ یہ سمیں ایک رشتے کو واسطوک روپ سے بڑھنے کا افسر دیتا ہے یہ دونوں بھاگیداروں کو اپنی سچی پہچان کو پرکٹ کرنے اور یہ آکلن کرنے کا موقع دیتا ہے کہ کیا وہ سنگت ہیں پرتیقشہ کرنا چنوٹی پون ہو سکتا ہے لیکن ہاروے کا نبی دن کا نیم ایک فلٹر کے روپ میں کارے کرتا ہے جو آپ کو سممان ارادے اور سانجھا مولیوں سے نپٹنے والے سمبند کو بنانے میں مدد کرتا ہے اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے یہ پہچانے کہ ایک پرش سچ میں آپ کے بارے میں گمبیر ہے تو کہیں مت جائیے اگلے ادھیائے اسی جانکاری کو پردان کریں گے اب جب آپ سمجھ گئے ہیں کہ پرش اپنے طریقے سے کیوں کام کرتے ہیں وفاداری سے لے کر پرتیبدتا تک اور پاریوارک ڈائنیمکس تک آپ اب ادھک سپشتتا اور آتما وشواس کے ساتھ اپنے رشتوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایکٹ تین میں اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ ہاروے ہمیں ان ویابہارک قدموں کے بارے میں مارک درشن کریں گے جن سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ ایک پرش سچ میں پرتیبد ہے بنے رہیں یہ وہ ستھان ہے جہاں سٹیو ہاروے ہمیں پلے بک دیتے ہیں ویابہارک رن نیتیاں جو پرشوں کو سمجھنے اور مضبوط ادھک سنتوش جنک رشتے بنانے میں فرق ڈالتی ہیں سیما نردھارت کرنے سے لے کر ریڈ فلیکس پہچاننے تک یہ آخری ادھیائے امپاورمنٹ کے بارے میں ہیں یہ ہمیں وہ اپکرن دیتے ہیں جو ہمیں ہمارے رشتوں کو نیانترد کرنے اور آتما وشواس تتھا سپشتتا کے ساتھ نیویگیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں ادھیائے بارہ پرش مانکوں کا سمان کرتے ہیں کچھ مانک بنائیے اب ہم ایکٹ تین کے پہلے ادھیائے میں آتے ہیں جہاں ہاروے اپنا سب سے شکتی شالی پارٹ پرستط کرتے ہیں پرش مانکوں کا سمان کرتے ہیں کچھ مانک بنائیے یہاں ویچار سرل لیکن گہرا ہے ایک مہیلہ جو سپشت مانکوں کو ستھاپت کرتی ہے وہ مہیلہ سمان کا حق دار ہوتی ہے ہاروے سمجھاتے ہیں کہ جب ایک مہیلہ اپنے رشتوں میں اچھ مانکوں پر کھڑی ہوتی ہے تو وہ صرف صحیح پرکار کے پرش کو آکرشت نہیں کرتی وہ پرشنسہ، بشواس اور پرتی بدھتا کو بھی پروتساہت کرتی ہے اسے اس طرح سے سوچئے مانک نردھارت کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کٹھوڑ یا لچیلے نہیں ہو سکتے یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی قیمت کو جانیں اور یہاں پیکشا کریں کہ آپ کی آوشکتائیں، اچھائیں اور سیمائیں سممان کے ساتھ پوری ہوں ہاروے زور دیتے ہیں کہ پرش ان سیماؤں کا پرکشن کریں گے وہ دھکا دیں گے، چنوٹی دیں گے اور کبھی کبھی یہ دیکھیں گے کہ وہ بینا پریناموں کا سامنا کیے کتنا دور جا سکتے ہیں لیکن جب ایک مہیلہ دردھ رہتی ہے جب وہ اپنی سیماؤں کو سمجھوتے میں نہیں ڈالنے دیتی تب ہی اس کے ساتھی سے اور دوسروں سے سممان پرابت ہوتا ہے ہاروے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مکہ تتو نرن ترتا ہے یدی آپ ایک بار بھی چیزوں کو نظرانداز کرتی ہیں تو یہ ایک چھاپ چھوڑتا ہے کہ آپ کے مانک باتچیت یوگ یہ ہے لیکن یدی آپ اڈگ رہتی ہیں تو آپ سممان پرابت کرتی ہیں صحیح پرش اس ستھی میں اٹھے گا غلط پرش پیچھے ہٹ جائے گا اور یہی وہ ہے جو آپ چاہتی ہیں اپنے مانکوں میں دھرڑ رہنا کٹھور ہونے کے بارے میں نہیں ہے یہ لوگوں کو یہ سکھانے کے بارے میں ہے کہ وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کریں ادھیائے تیرہ ہر رشتے کو چاہیے یہ تین چیزیں اگلے ادھیائے میں ہم کسی بھی سوست رشتے کی سب سے مہتوپونڈ نیو پر پہنچتے ہیں پیار وشواس اور سممان ہاروے کا کہنا ہے کہ یہ تین گن کسی بھی ستھائی بندھن کو بنائے رکھنے کے لیے پوری طرح سے آوشک ہیں ان کے بینا مضبوط ستھر اور سنتوش جنگ کچھ بھی بنانا لگ بھگ اسمبھو ہے ہاروے سپشت کرتے ہیں کہ جبکہ آکرشن اور رسائن شاستر مہتوپونڈ ہوتے ہیں وہ اکیلے رشتے کو بنائے نہیں رکھ سکتے جو چیز کسی ساجہ داری کو جیوت بڑھتا اور پھلتا پھولتا رکھتی ہے وہ ہے وشواس کی نیو بینا وشواس کے پیار نہیں ہو سکتا بینا سممان کے کوئی واسطوک سمبند نہیں ہو سکتا ہاروے مہلاؤں کو ان گنوں کے لیے اچھ مانک ستھاپت کرنے کی صلاح دیتے ہیں یدی کوئی پورش آپ کو وشواس اور سممان نہیں دے سکتا تو کیول پیار ہی چیزوں کو جوڑنے کے لیے پریابت نہیں ہوگا اور یدی آپ کبھی ایسے رشتے میں ہیں جہاں یہ ستمبھ غائب ہیں تو یہ مہتوپونڈ ہے کہ آپ جلدی سے چیتاونی سنکیت پہچانے ایک سوستھ رشتہ پورن نہیں ہوتا لیکن یہ آپ سی سممان گہرے وشواس اور ایک اڈک پیار کی نیم پر بنا ہوتا ہے جو دونوں بھاگیداروں کو جیون کے اتار چڑھاو سے گزرنے میں مدد کرتا ہے ادھیائے چودہ وائی پی ٹریٹمنٹ کیسے پائیں ادھیائے چودہ میں ہاروے اس رن نیتی کو پرستط کرتے ہیں جو سوابھاویک روپ سے پرتیبدتہ کی اوڑ لے جاتی ہے خود کو وائی آئی پی ٹریٹمنٹ دینا یہ وچار اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی جیون میں خود کو پراتھ مکتا دیں جس سے آپ کے ساتھی کو بھی آپ کو اسی سطر پر دیکھنا اور ٹریٹ کرنا سکھایا جاتا ہے کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو اس کے نظروں میں وائی پی آئی بنائیں اس ادھیائے میں اس کے ٹپس ہیں ہاروے بتاتے ہیں کہ یدی آپ چاہتی ہیں کہ کوئی پرش آپ کو ایک رانی کی طرح ٹریٹ کرے تو پہلے آپ کو خود کو شاہی طریقے سے ٹریٹ کرنا ہوگا اس کا مطلب ہے اپنی خوشی آتما دیکھ بھال اور سفھلتا میں نویش کرنا بینا کسی ساتھی سے پرماند کی پرتیقشہ کیے اس کا مطلب ہے لکش نردھارت کرنا اپنی اچھاؤں کا پالن کرنا اور اپنی بھلائی کا پوشن کرنا ہاروے یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک مہیلہ خوش آتما وشواسی اور اپنے آپ میں سنتوشت ہوتی ہے تو وہ سہی پوروش کے لیے آکرشک ہو جاتی ہے اور جب آپ خود کو پراتھ مکتہ دیتی ہیں تو ایک پوروش آپ کے نیترتو کا پالن کرے گا اور آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرے گا وہ دیکھے گا کہ آپ کسی بھی چیز پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہی سوست پرتیبدھ رشتے کے لیے سہی سورسیٹ کرتا ہے انتیم پرینام خود کے لیے اچھ مانک ستھاپت کر کے اور ایک سنتوش جنک جیون جی کر آپ سپشت سندیش بھیجتی ہیں کہ آپ کے وال اپلبد نہیں ہیں آپ ایسی محلہ ہیں جسے سنجویا جائے سمانت کیا جائے اور پیار کیا جائے ادھیاکش پندرہ باتچیت کی کلا ادھیای پندرہ میں ہاروے رشتوں میں باتچیت کی کلا پر چرچہ کرتے ہیں یہاں یہ بات مہتوپون ہو جاتی ہے کہ سمباد اصل میں کیسے کیا جاتا ہے ہاروے محلاؤں کو یہ سپشت کرنے کی صلاحہ دیتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور پیار اور آپسی سممان کے ساتھ باتچیت کرنا چاہیے وہ سمجھاتے ہیں کہ رشتے کسی بھی سانجھے داری کی طرح باتچیت کی مانگ کرتے ہیں چاہے وہ سمائے مولی یا بھوشی کی یوجناؤں کے بارے میں ہو باتچیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مولیوں یا آوشکتاؤں سے سمجھوتا کریں اس کا مطلب ہے اپنے اچھاؤں اور اپنے ساتھی کی اچھاؤں کے بیچ سنتولن کھوجنا ہاروے یہ سکھاتے ہیں ساتھی اپنی آوشکتاؤں کو بینا اصوی کرتی یا سنگھرش کے وقت کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پربھاوی روپ سے باتچیت کرنے کے لیے کچھ بیاوہارک صلاح بھی دیتے ہیں جیسے کہ اپنی گیر نیگوٹیبل چیزوں کے بارے میں سپشت ہونا اور سننے کی کلا سیکھنا اس باتچیت پرکریہ کا ایک مہتوپورن پہلو یہ ہے کہ آپ ان کشیتروں میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ کے مولیوں کو مولیوں کو سمجھنے کی تتپڑتا کے ساتھ کریں ایسا کرنے سے دونوں بھاگیداروں کو رشتے میں مولیوان سنا اور سممانت محسوس ہوتا ہے ادھیاکش سولان سب کچھ کام کرنا انت میں ادھیاے سولہ میں ہاروے رشتوں کو لمبا بنانے کے بارے میں پریڑنا دائیک سندیش دیتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیار اور آتما سممان کے بیچ سنتولن بنائے رکھنا کتنا مہتوپورن ہے یہ جاننا کی رشتے کو پوشت کب کرنا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے یہ ادھیاے اس بارے میں ہے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ رشتے میں کام کرنا پڑتا ہے لیکن انہیں پھلنے پھولنے کے لیے آتما جاگ رکھتا اور سممان کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے کلپ نہ کیجئے کسی بھی رشتے میں اس طرح کی سمجھ اور سرکشہ کا نرمان کرنا جہاں دونوں لوگ جانے کہ ان کا مولیا کیا ہے اور وہ خود کو اور ایک دوسرے کو سب سے اچھا سمرتن دینے کے لیے تیار ہیں تو سٹیب ہاروے کی یہ کتاب آپ کو جیون میں اپنے ستھان کو ٹھیک سے پہچاننے اپنے آپ کو سممانت کرنے اور رشتوں میں سفلتہ پرابت کرنے کے لیے آوشک کو کرن پردان کرتی ہے یہ نشت روپ سے ایک ایسا مارک درشک ہے جو ہر محلہ کو پڑھنا چاہیے چاہے وہ پیار کریئر یا جیون میں سفلتہ پانے کی پرکریہ میں ہو آشہ ہے کہ آپ کو یہ سارانش پسند آیا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو کرپیا لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں